کاراہوں پر تجاوزات کی بھرمار ہے سڑکوں پر قائم غیر قانونی رکشہ اسٹینڈز اور ریڈیو نے شہریوں کے لیے مارکٹس کا رکھ کرنا مشکل کر دیا ہے تجاوزات کے حوالے سے مزید کے تفصیلات ہیں ہمارے نمائندگان سے جان دیتے ہیں جو اس وقت لاہور کے مختلف مقامات پر موجود ہیں ہمارے باس موجود ہیں ابباس حیدر، ادنان خالد، محمد امیر اور ایجاز شیک سب سے پہلے ابباس حیدر سے بات کر لیتے ہیں جو اس وقت انارکلی بازار میں موجود ہیں ابباس آگاہ کیجئے گا انارکلی بازار کی کیا سیچوئیشن ہے تجاوزات کتنی بڑی تعداد میں ہیں وہاں جو بالکل اس وقت میں لاہور کے انارکلی بازار میں موجود ہوں یہاں پر بھی تجاوزات کے خلاف متعدد بار آپریشن کیے گئے لیکن وہ سارے ناکام رہے کیونکہ رشوت چلائی جاتی ہے اور اوپر سے جو ہے وہ یہاں پر جو تنظیم ہے اس کی جانت سے پریشرائز کیا جاتا ہے جس کے بعد دوبارہ جو چیزیں یہاں پر تجاوزات کے حوالے سے جخاص طور پر جو ٹھیلے ہیں اور اس کے ساتھ جو کیبنز ہیں وہ اٹھائے جاتے ہیں وہ دوبارہ لے لیے جاتے ہیں اور اس وقت جو یہاں کی صورتحال یہ ہے کہ دکانداروں نے اپنے کرائے پورے کرنے کے ساتھ اسے ایک جو ہے وہ منافع بکچ کاروبار بنا لیا ہے کہ انہوں نے ایک تو اپنی دکان کرائے پر لیے ہوتی ہے اور اوپر سے دو سے تین سطح آگے جو ہے وہ انہوں نے وہ جگہ کرائے پر لیے ہوتی ہے جہاں پر لوگ جو ہے وہ پٹے لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ کاروبار کر سکے ہیں کوئی لوگ جو ہے وہ لیڑییں لے کر کھڑے ہوتے ہیں یہاں پر جو کاروبار ہے وہ اس قدر زیادہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں یہاں پر کاروبار کرنے کسی وجہ سے یہاں پر جو تجاوزات ہے وہ جو ہے وہ کیے جاتے ہیں اور اس قدر جگہ بھر جاتی ہے کہ لوگوں کے گزرنے کی بھی جگہ نہیں رہتی اور لوگ جو ہے وہ گھنٹوں جو ہے وہ یہاں سے صرف ایک جگہ سے دوسرے جگہ جانے کے لیے جو ہے وہ اس سارے تجاوزات سے ہو کر گزرتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہاں جو سیٹی ڈسٹرک گورنمنٹ ہے ان کی جانب سے ہفتے میں دو سے تین دفعہ جو ہے وہ آپریشن کیا جاتے ہیں لیکن وہی رشوت لی جاتی ہے اور پھر چھوڑ دیا جاتا ہے اور دوبارہ وہ آ کر یہاں پر بیٹھ جاتے ہیں کوئی پروپر اقدامات نہیں کیا جا رہے جو لوگ یہاں پر آتے ہیں شوپنگ کے لیے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس قدر تجاوزات زیادہ ہیں کہ ان کے لیے بڑی مشکلات ہوتی ہیں شوپنگ کرتے ہوئ کمز کمز کم کوئی ایسا جو ہے وہ یہاں پر آستہ بنائے جہاں پر ساتھی موجود رہیے گا انار کلی کی سیچویشن تو ہم نے جان لی برکت مارکٹ میں کیا صورتحال ہے ادنان خالد سے جان لیتے ہیں ادنان آگاہ کیجئے گا برکت مارکٹ کے اطراف میں کیا صورتحال ہے تجاوزات کے حوالے سے جی لاہور شہر کا سب سے اہم اور سب سے بڑا مسئلہ جو کئی سالوں سے دکھائی دے رہا ہے وہ تجاوزات کا ہے اور ان تجاوزات کی وجہ سے سب سے بڑا ایشیو جو لاہور شہر میں بنتا ہے وہ ٹریفک کے مسائل پیدا ہوتے ہیں کیونکہ لاہور شہر کی کئی اہم مارکٹوں میں گیر قانونی پارکنگ سٹینڈز بنائے گئے ہیں اور گیر قانونی پارکنگ سٹینڈز کی وجہ سے ہیں روڈز بلوگ ہو جاتی ہیں جبکہ دکانداروں نے بھی مارکٹوں میں اپنی دک پانے جو ہیں اور اس کے باہر جو سٹالز بنائے ہوئے ہیں وہ اپنی حد سے تجاوز کیے ہوئے ہیں اس وقت بھی میں لاہور شہر کے ایک پوش علاقے کی مارکٹ میں موجود ہوں اور اگر اس کی بھی صورتحال دیکھی جائے تو کچھ مختلف دکھائی نہیں دیتی حالانکہ یہ دن کے اوقات ہیں جبکہ اگر رات کے اوقات میں بات کی جائے تو یہ مارکٹوں میں سٹالز جو ہیں وہ زیادہ بار جاتے ہیں کئی ریسٹورنٹس والوں نے اپنے جو ہیں چیئرز اور ٹیبلز لگائے ہوتے ہیں لوگوں کو بٹھان اس کے علاوہ کئی جگوں پر مختلف قسم کے سٹالز لگائے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ٹریفک کے مسائل بھی پیضا ہوتے ہیں اور یہ تجاوزات کے خلاف ایکشن نہیں ہو پاتا ہماری کئی لوگوں سے بھی اس بارے میں بات ہوئی تو دکانداروں کا یہ کہنا تھا کہ جو لوگ مارکٹوں میں پیسے نہیں دیتے ٹی ایم اے کے عملے کو ان کے خلاف کاروائیاں کی جاتی ہیں جبکہ جو پیسے دیتے ہیں اور ان کو منتلیاں دیتے ہیں ان کے خلاف کاروائیاں نہیں کی جاتی اس سوالے سے ہم نے ڈی سملا ہے اور انتظامیہ ہے وہ ایکشن لیتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے اور کافی دنوں سے اس حوالے سے ایکشن لیا جا رہا ہے اور لاہور شہر ایکشن لیا جا رہا ہے یہ کہا جا رہا ہے انتظامیہ کی جانب سے لیکن ایکشن لیا جاتا ہوا دکھائی نہیں دیتا محمد عمیر کا رک کر لیتے ہیں جو اس وقت تاؤنشپ میں موجود ہیں تجاوزات کے حوالے سے جو پیدا شدہ مشکلات ہیں جان لیتے ہیں عمیر آقا کیجے گا جی بلکل اس وقت ہم موجود ہیں تاؤنشپ کے علاقہ میں یہ علاقہ اگر ہم بتاتے جائیں کہ جوہر ٹاؤن فیصل ٹاؤن اور جو گرین ٹاؤن کا علاقہ ہے اس کا ایکنامک ہب ہے یہاں پر لوگ غریداری کے لیے آتے ہیں مختلف قسم کی یہاں پر مارکیٹس موجود ہیں اور لاہور کے دیگر علاقہوں کی طرح تاؤنشپ بزار جو ہے یہ بھی تجاوزات کا جو ہے وہ گڑ بنا ہوا ہے دکانوں کے آگے صرف ایک جو لائن ہے وہ مکمل طور پر جو ریڈیاں ہیں ان کے قبضے میں ہیں اور اس کے علاوہ جو رکشیں ہیں ان کے سٹینڈ جو ہیں وہ سڑکیں اوپر ہی بنے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر بھی شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تجاوزات کی وجہ سے گاہے بگاہے پولیس کی جانب سے یہ ازلی انتظامیہ کی جانب سے تجاوزات کے خلاف آپریشن تو کیا جاتا ہے لیکن پھر چند روز بعد دوبارہ ہی یہ جو تجاوزات ہیں وہ یہاں پر قائم ہو جاتی ہیں رکشہ سٹینڈز ہیں جو گاڑی ہیں اس کے علاوہ گاڑیوں کے سٹینڈ ہیں اس کے علاوہ جو ریڈیاں ہیں جس پر سبزیاں فروغت ہوتی ہیں فروڈ فروغت ہوتے ہیں وہ روڈ کے اوپر ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر جو شہریوں کا آنا جانا ہے وہ جیرن ہو جاتا ہے اور ان کو یہاں آنے کے لیے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب زلی انتظامی اور یہاں پر ٹاؤنشپ پولیس حکام سے ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ متعدد بار اپریشن کیا جاتا ہے لیکن یہ جو ٹریڈرز یونین ہے یہ مذاکرات کے بعد ان کے جب آلہ سطح پر مذاکرات ہوتے ہیں حکومتی شخصیات سے تو اس کے بعد یہ ان کو اجازت مل جاتی ہے جس کے بعد یہ تجاوزات کا جو سلسلہ ہے دوبارہ شروع ہو جاتا ہے ٹاؤنشپ بزار کے اگر بات کی جائے تو اس کے نہ تو مرکز میں نہ ہی سٹارٹ پہ نہ ہی اینڈ پہ کسی قسم کا جو پارکنگ پلازا ہے وہ بھی قائم نہیں ہے جس کی وجہ سے جو پارکنگ ہے وہ بھی تمام کی تمام جو ہے وہ روڈ کے اوپر ہوتی ہے جس سے تجاوزات میں جو ہے وہ مزید اضافہ ہو جاتا ہے محمد مہر صورتحال سے آپ کیا شہالم مارکٹ کی صورتحال ہم اجاز شیخ سے جانتے ہیں اجاز آگاہ کیجئے گا شہالم مارکٹ میں بھی تجاوزات ہیں کوئی آپریشن ہوتا ہے اس کے خلاف آجی بلکل میں صورت موجود ہوں شہالم مارکٹ میں جو نہ صرف لاہور بلکہ پنجاب کی سب سے بڑی مارکٹ ہے جہاں پر روزانہ کی بنیاد پر کٹورو روپے کا بزنس ہوتا ہے لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ کوئی دکان کوئی سڑک ایسی نہیں جہاں پر تجاوزات کی بھرمار نہ ہو دودھ را سے دیگر علاقوں دیگر اضافہ سے جو یہاں پہ لوگ خرید و فروز کے لیے پہنچتے ہیں ان کو اس ضبط ضبط دکت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور جو ہماری یہاں پر بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جب دکاندار اپنی دکان کے سامنے پہلے آٹھ سے دس فٹ تک اپنا سمان باہر لگا لیں اور اس کے بعد ایک آگے ریڈی یا کوئی اور دکان سجا دیں تو سڑکوں پہ کیسے جگہ بچے گی جہاں پہ ٹریفک کی روانی ہوگی اس طرح لوگوں نے اس بات کا بھی شکوا کیا کہ کارپوریشن کا جو سٹاف ہے انکروچمنٹ سٹاف ہے وہ بالکل یہاں کا دورہ نہیں کرتا بلکہ ایک ماہ کے بعد ضرور آتا ہے کہ ان دکانوں پہ جن کا انکروچمنٹ کے سلسلے میں جو باہر سامان سجا ہوا ہے ان سے منتلی وصول کر سکے ممینا طور پر جو تمام تارے الزامات آئیت کیے گئے ہیں وہ صرف کارپوریشن کے انکروچمنٹ سٹاف پر آئیت کیے گئے ہیں لیکن اگر یہاں پر دیکھا جائے کوئی دکان کوئی مارکیٹ کوئی جگہ کوئی سڑک ایسی نہیں ہے جہاں پر یہاں تو رکھے چنگچی کھڑے ہیں کاریں کھڑی ہیں پارکنگ کا کوئی انتظام نہیں جبکہ دکانداروں نے بھی اپنا سارے کا سارا جو سمانہ ہے وہ باہر ہی سجا رکھا ہے اور باہری لوگوں کو ویزر کراتے ہیں لوگ یہی سی میں اٹریکشن محسوس کرتے ہیں اور وہاں پر کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں کہ کونسی چیز خرید رہی ہے اور کونسی چیز نہیں خرید رہی اور وہاں پر بہوتا ہو کرنے کے بعد تجاوزات لاہور کی مختلف مارکیٹوں میں موجود ہیں خلاف انتظام کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ ایکشن لیا جا رہا ہے لیکن بظاہر ایکشن ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے ابباس ایدہ ردان خالد محمد عمیر اور اجازت شیخ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا لاہور کے مختلف علاقوں سے